پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بکار احمد سیٹ جو میرات کی شام کرونا وائرس کے باعث چل بس اس منحوس وائرس نے جہاں ہم سے کئی گرہ قدر اساسی چھینے ہیں شاید ان میں سے سب سے بڑا نقصان بکار احمد سیٹ کے جانے کا ہے یہ وہی جج ہیں جنہوں نے دسمبر 2019 میں سابق آمر جنرل پرویس مشرف کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں سے سزائے موت کا حق دار ٹھہراتے ہوئے اس کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکانے کا بہادرانہ فیصلہ دیا تھا جہاں بہت سے لوگوں نے ان کے انتہائی سخت فیصلے پر تنقید کی تھی وہیں ان کی جررت کو سلام پیش کرنے والے بھی کم نہ تھے جسٹس بکار احمد سیٹ ایک انقلابی تھے وقالت کے دور میں ان کے دفتر میں کارل مارکس اور ٹروٹسکی کی تصاویر لگی تھی انہوں نے فیصلے بھی انقلابی دی جنرل پرویس مشرف کے خلاف فیصلے کے وقت پشاور کے محمد سلیم ایڈوکیٹ نے فیس بک پر ان کے ساتھ اپنی ذاتی یاد داشتوں پر مبنی ایک تحریر لکھی تھی آج ہم آپ کی خدمت میں اسی کو پیش کرتے ہیں محمد سلیم ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورڈ جناب وقار سیٹ سے میری پہلی ملاقات جون 1999 میں ہوئی میں نے اس وقت نئی نئی وقالت شروع کی تھی اور اس شعبے میں میرے پہلے استاد محترم جناب اعجاز یونس شاہ صاحب تھے جن کا دفتر خیبر بازار میں واقع پیر بخش بلڈنگ میں پہلی منزل پر تھا وقار سیٹ کا دفتر بھی اسی بلڈنگ میں تھا میں جب پہلی بار سیٹ صاحب کے دفتر میں داخل ہوا تو کارل مارکس لینن اور ٹروٹسکی کی بڑی بڑی تصاویر دیواروں پر آویزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ دور تھا جب مارکسزم کا نظریہ آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا اور پشتونوں کے بڑے بڑے مارکسسٹ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد مارکسزم سے دم دبا کر پشتون نیشنلسٹ پارٹیز اور انجی اوز میں پناہ لے چکے تھے اور نئے نئے مشرف با فری مارکٹ اکانومی اور لبرلزم ہو چکے تھے اور یہ مارکسزم سے ہمدردی رکھنے والے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا ایسے وقت میں جب مارکسزم کا نظریہ آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا کسی کے دفتر میں ان تصاویر کے ذریعے اس نظریے سے وابستگی اور وفاداری کا اظہار مجھے بہت اچھا لگا سیٹ صاحب نام کو تو سیٹ تھے لیکن ان کی چھوٹی سی پرانی اور خستہ حال سزوکی کی آلٹو دیکھ کر یقیناً کوئی بھی انہیں سیٹ سمجھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا لیکن طبیعت سے وہ یقیناً سیٹ تھے وقار، شائستگی اور ملن ساری ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی سیٹ صاحب کم گو انسان تھے غیر ضروری باتوں سے اجدناب اور انتہائی نپے تلے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے ایک قابل وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قانونی اخلاقیات کے چلتے پھرتے مجسم تھے یہی وجہ تھی کہ وکلاؤ اور جج صاحبان میں ان کی بے پناہ قدر تھی وہ کبھی بھی کوئی ایسا کیس قبول نہیں کیا کرتے تھے جو ان کی رائے میں نہیں بنتا تھا دوہزار ایک تا دوہزار پانچ میں پشاور یونیورسٹی کا لیگل ایڈوائزر رہا میں نے کئی کئی بڑے بڑے ریٹ پٹیشن کیسز ان کے پاس بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی پیروی کریں لیکن وہ انہیں مطالعے کے بعد یہ کہہ کر واپس کر دیا کرتے تھے کہ پہلے ہم نے اویلیبل ریمیڈی اگزاست کرنی ہے اور اس طرح وہ ایک یقینی فیس ٹھکرا دیا کرتے تھے اگر ان کی نظر میں کوئی کیس نہیں بنتا تھا تو آپ ان کی قانونی خدمات کسی قیمت پر بھی وصول نہیں کر سکتے تھے وہ بہت سے وقلہ صاحبان کی طرح برائے فروخت نہیں تھے لیکن اگر وہ کوئی صحیح کیس قبول بھی کر لیتے تو ہمارا جھگڑا اس پر ہوا کرتا تھا کہ وہ کم از کم مناسب فیس ضرور قبول کرے لیکن وہ مناسب سے بھی کم فیس لینے پر اصار کیا کرتے تھے شاید یہی ان کی سینئر وکیل ہونے کے باوجود محض برائے نام سیٹھ ہونے کی وجہ تھی آنے والے سالوں میں جس کسی نے بھی اپنے ذاتی کیس کی پیروی کے لیے یا کسی شاگرد نے انٹرنشپ کے لیے مجھ سے کسی وکیل کی ریکمینڈیشن مانگی میرے لبوں پر سیٹھ صاحب کا نام سب سے پہلے آیا کرتا تھا یہ وقار سیٹھ صاحب کی سالوں پر مشتمل امانداری اور قانونی اخلاقیات کی پیروی کا اور شاید ان کے صحیح معنوں میں کامریڈ ہونے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے فیصلے لکھے جو کسی اور کو لکھنے کی جررت کبھی نصیب نہیں ہوئی مشرف کو سزائے موت دینے کا فیصلہ تو سب کو معلوم ہے لیکن ان کا سب سے جررت مندانہ فیصلہ ملٹری کورٹس کی جانب سے دی گئی بہتر کے قریب سزائے موت اور عمر قید کی سزاؤں کو موتل کرنا تھا اس فیصلے میں پہلی بار کسی عدالت میں فوج کے انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہونے والے بہیمانہ تشدد اور ظلم کی داستانوں پر روشنی ڈالی انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا کہ فوج نے بیق وقت پولیس استغاسات دفاع جج اور سزا دینے والوں کا کام اپنے ہاتھوں میں لے کر قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی تھی کہ پشتون خواہ کی زمین ہی ایسے جررت مند جج صاحبان کو پیدا کر سکی ہے یہ تھے سلیم ایڈوکیٹ کے الفاظ جو انہوں نے اس بیش بہا اساسے کے لیے لکھے تھے گزشتہ چند سالوں میں اس قوم نے اپنے بڑے بڑے ہمدرد کھو دیئے ہیں ان میں ایک اضافہ اور ہو گیا جسٹس وقار سیٹ چلے گئے لیکن ان کو کبھی بھولایا نہیں جا سکے گا وہ کہتے ہیں نا ججز نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں تو ان دو فیصلوں نے جسٹس وقار سیٹ کو بھی امر کر دیا ہے